اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل وومن زون اور آج میں آپ رہوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ملائی تکہ کی ریسپی اور یہ بہت ہی ایزی ہے اور بلکل ریسٹورن سٹائل میں تیار ہوگی تو یہاں پہ لے لیا ہے میں نے 500 گرامز بونڈیز چکن اور اس کے کیوپ میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے دالا ہے نمک آپ ہز بھی ضرورت لے سپتے ہیں یہ ہز بھی ضائق اور 2 ٹی سپون آپ لوگے لیمن جوز اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون ادھرک لسان کا پیسٹ 1 ٹی سپون بلک پیپر پاورڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی اور یہاں پہ 150 گرامز میں نے لیا ہے یوگرٹ یہ تک یوگرٹ ہے اور ساتھ میں ہی میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون مایونیز اب ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون گرین چیلی یہ میں نے ایسے ہی کرش کر کے ڈال دیا ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے فریش ملائی اس میں ایٹ کی ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور چکن کو ہمیں مینینٹ کر کے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے تو اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے مینینٹ ہو جائے تو ایک سے دیر گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے مینینٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی 2 ٹی سپون کون فلار 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور اب ہماری چکن بلکل ریڈی ہے تکہ بننے کے لیے تو یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں سٹیکس اور اس میں ہم بوٹی لگا دیں گے چکن کی یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ ایک سٹیک میں کتنی بوٹی لگانا چاہتے ہو میں یہاں پہ چارچار بوٹی جو ہے ایک سٹیک میں لگاؤں گی تو جو ویورز چکن نہیں کھاتے ہیں ویجیٹیرین ہے تو وہ یہ سیم ریسپی پنیر کے ساتھ یا آلو کے ساتھ میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ساری سٹیکس ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم گیس پہ تبے کو رکھیں گے اور اسے تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور اس پر ایک ایک کر کے ہم جو ملائی تککے کی سٹیک سے وہ رکھتے جائیں گے اور اب میں اس پر وان ٹی سپون آئل جو ہے وہ سپریٹ کر دوں گی تاکہ ہماری بھوٹی جو ہے وہ برکل جوسی بن کے تیار ہو اور اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے ایک دیڑ منٹ کے بعد ہم اسے پلٹیں گے اور یہ دیکھئے اچھا سا کلر آ رہا ہے ملائی تککے پر تو اس ریسپی کو ہم بڑی آسانی سے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر سگڑی کے اب جو بچا ہوا مسالہ تھا وہ بھی میں اس پر دال رہی ہوں تاکہ ہماری جو دکھا بوٹی ہے وہ بہت ہی مسالہ دار بن کے تیار ہو تو میڈیم فلیم پر ہمیں دو دو منٹ کے بعد اسے پلٹتے رہنا ہے اور جب دونوں سائٹ سے ہماری بوٹی اچھا سا کلر ہو جائے گا تو ہماری بوٹی ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر کوئلہ بھی رکھ دیا تھا جلنے کے لیے تو یہاں پر میں کوئلے کا بگاڑ دوں گی تاکہ جو وہ اسموکی فلیور ہے وہ ہماری ملائی تککہ بوٹی میں آ جائے تو ہماری ملائی تککہ بوٹی بلکل ریڈی ہے تو ہم اسے اب سوف کریں گے ہم اسے سوف کریں گے گرین چٹنی اور لیمن کے ساتھ میں موسیقی موسیقی تو ویورز آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں گے تو آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے اور اگر پہلی بار آپ میرے چینل پہ آئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی تباہ دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا